اگر موڈی اور امبانی کے بیچ دسمنی ہو جائے تو کون جیتے گا ایکچولی دوستو اس ویڈیو کے اندر جو میں نیوز دینے والا ہوں اس کے اندر ہم سپیسل موڈی اور امبانی کی تلنا ہی نہیں کرنے والے ہیں میں اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے والا ہوں کہ کسی دیش کا پردھان منتری اور اس دیش کا سب سے امیر آدمی ان دونوں میں اگر دسمنی ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو تباہ کرنا چاہے تو کون کس کو تباہ کر سکتا ہے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس کے لئے ہم نے جاننا پڑے گا کہ سرکار کتنی مضبوط ہے یعنی کہ جو پردھان منتری ہے کسی بھی دیش کا وہ کتنا زیادہ مضبوط ہے اور وہ کیسے پتا چلے گا وہ پتا چلے گا کہ اس کی سرکار کتنی زیادہ سیٹوں سے بنی ہوئی ہے یعنی کہ جتنی سیٹیں اس کو چاہیے تھیں اس سے کتنی زیادہ سیٹیں اس کے پاس ہیں یا پھر وہ بہومت کی سرکار ہے یا نہیں ہے تو دوسرا جو ہے دوستو اگر ہم امیر آدمی کی پاور کی بات کریں گے تو اس کی پاور ظاہر اب پیسہ ہے کہ اگر ہم بات کہیں گے وہ آدمی کتنا پاورفول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے تو دوستو اگر پردھان منتری اس کو تبہ کرنا چاہتا ہے اس کو غریب کرنا چاہتا ہے تو کیا گھرے گا وہ اس کے ٹینڈرز رکھوا دے گا کانٹریکٹ سائن نہیں کرے گا اس کے ساتھ ڈیل سائن نہیں کرے گا اس کے اوپر سی بی آئی جانچ کرا دے گا ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا تو اس طرح سے ایک پردھان منتری ایک امیر آدمی کو کنگال کر سکتا ہے اور رہی بات ایک امیر آدمی کی تو امیر آدمی سرکار کیسے گرا سکتا ہے تو ظاہرہ دوستو امیر آدمی سرکار گرا سکتا ہے اس کے ایم پیز خرید کر تو اگر آپ دیکھیں آج کے ٹائم پہ ایک ایم پی پھر بھی قریب قریب پچاس کروڑ کا خریدہ جا سکتا ہے تو اگر اس کو دس ایم پیز خریدنے ہیں تو پانچ سو کروڑ چاہیے اور سو ایم پیز خریدنے ہیں تو پانچ ہزار کروڑ تو دوستو آپ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار کروڑ کوئی چھوٹی موٹی رقم تو ہے نہیں جو کوئی بھی یوں ہی گوا دے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار سو ایم پیز فالتو رکھ کر بنی ہوئی ہے اس کو گرانا کوئی عام بات نہیں ہے ہاں دس پندرہ فالتو ہے یا پھر جسٹ بہومت کے آس پاس ہی اس کے پاس ہے تو اس کو ایک امیر آدمی آرام سے گرا سکتا ہے تو دوستو آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو کے اندر کہ امیر آدمی زیادہ پاورفل ہے یا پھر پردھان منتری اگر سمجھ میں آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں